نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم عید الفطر کی آمد آمد ہے اور کافی دوستہ باب میسیجز کر رہے تھے عید الفطر کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے جماعت کروانے کا طریقہ کیا ہے اکیلے میں پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور عید الفطر کی نیت کو کیسے کریں گے نماز عید کی نیت کیسے کریں تو انشاءاللہ تمام یہ باتیں اس مختصر سی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا عید الفطر ادا کرنے کے لیے جو نیت کرتے ہیں نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں زبان سے نیت کا اقرار کرنا ضروری نہیں اور مستحب ہے کہ آپ زبان کے ساتھ اقرار کریں اور نیت جو ہے یہ ویسے دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں اور اگر زبان سے نیت کرنی ہے تو نیت کیا ہے کہ نیت کرتا ہوں دو رکعت نماز عید الفطر سات چھ زائد تکبیرات کے اگر امام کے پیچھے ہیں اور یقین ہے یہ نماز امام کے پیچھے ادا ہوتی ہے اکیلے تو ہوتی نہیں تو اگر مقتدی ہیں تو نیت کریں گے دو رکعت نیت کرتا ہوں دو رکعت نماز عید الفطر سات چھ زائد تکبیرات کے پیچھے امام کے مو طرف کی بلا شریف اللہ اکبر کہہ کر آپ اپنی نماز کو شروع کریں گے نماز کو شروع کرنے کا طریقہ کار کیا ہے سب سے پہلے ہم اپنی سیمت جو ہے وہ بلکل صدی کریں گے اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں گے اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھوں کو باندھ لیں گے دونوں ہاتھ باندھنے کے بعد جو ہے سناء تعوض اور تسمیہ پڑھیں گے سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسموکا وتعال جدوکا ولا الہ غیرک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کہہ کر اگر مقتدی ہیں تو خموش ہو جائیں اور امام ہے تو امام اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دے گا پھر اللہ اکبر کہے گا اور پھر ہاتھ چھوڑ دے گا اور تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر امام ہاتھ باندھ لے گا ہاتھ باندھ لے کے بعد پھر امام جو ہے وہ قرآن شروع کرے گا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین اہدن السراط المستقیم سراط اللزین انامتا علیہم غیر المغدوبی علیہم ولددالین آمین انہا اعطینہ کلکاوسر فصلی لربکا و انہر انہا شان اکاہوالعبطر کہہ کر امام رکوع میں چلا جائے گا اور مقتدی بھی رکوع میں پھر رکوع کی تسبیحات کہی جائیں گی پھر سجدے کی تسبیحات کہی جائیں گی اور اس کے بعد جب دوسری رکعت کے لیے ہم کھڑے ہوں گے تو کھڑے ہو کر جب امام اللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہوگا پھر ہاتھ باندھیں گے مقتدی خموش رہے گا اور امام جو ہے یہ قرات کرے گا اور مقتدی امام کی قرات سماعت کرے گا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبدو و ایاک نستاعین اہدین السراط المستقیم سراط اللزین انامتا علیہم غیر المغدوبی علیہم ولددالین آمین قل ہو اللہ احد اللہ استمد لم یلد ولم یولد ولم یقل لہو کفواً احد یہ کہہ کر پھر امام جو ہے وہ تکبیرات کہے گا اللہ اکبر پھر ہاتھ چھوڑ دیں گے پھر اللہ اکبر پھر ہاتھ چھوڑ دیں گے پھر اللہ اکبر کہہ کر پھر امام چوتھی بار اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلا جائے گا تو جب امام رکوع میں جائے گا پھر رکوع کی تسبیحات پھر سجدے میں جا کر سجدے کی تسبیحات پھر تشاہد یعنی اتحیات درود پاک اور دعا پڑھ کر آپ خروجی بھی سنعی ہی کر کے یعنی کہ جب امام سلام پھیرے گا تو سلام پھیرنے کے بعد آپ کی جو نماز ہے عید کی یہ ادا ہو چکی ہوگی تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو عید کی نماز ادا کرنے کا طریقہ کار سمجھ آ چکا ہوگا یہی طریقہ کار عید الفطر کا اور یہی عید الازحہ کا ہے تو امید ہے کہ آپ کو اس کا طریقہ کار جو ہے وہ سمجھ آ چکا ہوگا اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں شرعی مسائل کو سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے